ٹرانسپورٹرز کی دیش ویابی ہڈتال کے سمرتن میں کانگریس نیتا مہابل مشرا نے بھی کیندر اور کیجیوال سرکار پر نشانہ ساتھا ہے مہابل مشرا کے مطابق بڑھی چالان کے قیمتوں کا چوتھرفہ پر بھاؤ پڑ رہا ہے لہٰذا سرکار کو ٹرانسپورٹرز کی مانگ مانگنی ہوگی ٹرانسپورٹرز کی مانگ مانگنی ہوگی ٹرانسپورٹ کے ہڈتال اور کانگریس کے سمرتن پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سماتو ترمکارلا چلان کے بڑی رقموں کے خلاف دیش ویابی ٹرانسپورٹرز نے چکہ جام کر رکھا ہے اس سمیہ منڈیا حوض میں ہے یہ سنشت کرنے کے لئے ٹرانسپورٹ کے الگ recurs یونین یہ دیکھنے کے لئے آرہے کہ اسی ضرورتمند ویکتی کو ٹرانسپورٹ مہیا کرایا جائیں لیکن اگر کوئی ویکتی یا ٹرانسپورٹرز ہرطال میں شامل نہیں ہو رہا ہے تو اس سے آہوان کیا جائیں کہ اسی کے حط میں ہے کانگریس کے نیتا بھی یہاں پر اسی لیے موجود ہیں سمرتن دیریک لیے آئے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا ٹرانسپورٹرز کو پوری طرح سے سمرتن ہے اور کیندر اور کیجریوال سرکار ناجائز طریقے سے عام آدمی کو پریشان کر رہے ہیں مہابل جی کیوں یہ آپ اپوس کر رہے ہیں دیکھئے جنٹا سے جوری ہی مددہ ہے کہ عام جنٹا چھوٹے ہستر کے لوگ جو چڑھتے ہیں عام آدمی چڑھتے ہیں آٹو رکسہ پر چڑھتا ہے آج لوگ پریشان ہیں ایسے ہی آرثی کی حصصیت سے پریشان ہیں سواریاں مل نہیں رہا ہے آج اس طرح سے نیا موٹر ایکٹ بنا ہے جو بھاری بھرکم جربانہ لگا جا رہا ہے لوگ پریشان ہیں لوگ موٹر سیکل میں آگ لگا دیتا ہے آپ سکسہ دو آپ کلاس لگائیے پرتار نہ کرنے کی بات ہے کوئی ڈیٹین کر دیں گھنٹا گاری کو لیکن اس طرح سے بھاری بھرکم جربانہ لگانہ میں سمجھتا ہوں جنتا کے ہیت کی بات نہیں جنتا کے پریشان کر رہے ہو اور وہی بات ہے آگ لگے بستی میں چھوڑا گھومے مستی میں تمہارا ہنگکار نہیں چلے گا یہ دونوں سرکار کی ہنگکار روڈ پر آئے گا اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا یہ سارے ٹانسپورٹ آج بند ہے حالات تب ہیں جب گجرات جیسا بی جی پی ستہ روڈ سٹیٹ تک نہیں مان رہا ہے کیندر کی بات میں جب گجرات نہیں ہریانہ نہیں مہاراستہ نہیں تو دلی میں کیوں دلی میں آپ کے انساسیت پردیش ہے دونوں سرکار بیٹھئے آپ دونوں سرکار فیصلہ کیجئے ریویزن کریں اب ریویزن کریں اس کا طریقہ کوئی ڈھوڑیں جو کس طرح سے آپ کا کانون لاغو ہو لیکن صرف جرمانہ سے کانون لاغو کرنے سے یہ نہیں ڈھوکے گا اس کے لئے سکشت کیا جانا جروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رسے سپورٹڈ سنگٹھن بھی ہے ہمارے ساتھ سونی چی آپ کی دو بات ماننی چاہیے تھے سرکار کو کوئی بات نہیں ماننی دو ہم سڑکو پہ اتر ہیں ویروت کر رہے ہیں فرق کتنا ہے وہ سرکار ستہ میں بیٹھ گئے ہم سڑکو پہ ہیں یہ فرق ہے اور ہم کئی باری ان کو کہنے یہ آپ موٹر وکٹی جو کانون لے کے آئے اس کو باپس لو یہ گریب آدم کی حق میں نہیں ہے اور جب سب نے مہرمانہ کر دیا دلی سرکار کیجریبال جی کو سب سے پہلے دل دکھانا چاہیے اس کو لاغو نہیں کرتے کہاں سے دیں گے گریب آدمی 20,000,000,000,000,000,000,000,000 کے جرمانے یہ چیز کی ہمیں سمجھ یہ تو پہلی ہمارے کام دن دن نہیں ہے لوگوں اوپر سے اتنے جرمانے یہ تو غلط ہے نا کیا آپ آوان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے اگر حرطال سیکسسپل رہتی ہے اور سرکار نہیں چکتی ہے تو کیا وکلپ رہ جاتا ہے ٹرانسپورٹرز کے بعد وکلپ یہی ہے کہ ہم دونوں سرکاروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نیام موٹر وکل ایکٹ آیا ہے تو اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے اسے کالے کانون کو واپس لیا جائے اور اگر آج کی اڑتال ہماری سفل ہے تو سرکار کو سوچنے بھی بیوش ہوگا انہیں سوچنا پڑے گا کہ اگامی جو بیدان سبح چناؤ آ رہے ہیں 2020 کے تو جیسے آج چکہ جام کیا ٹرانسپورٹرز نے پوری دلی انسی آر میں تو اسی طرح سے ٹرانسپورٹر 2020 میں واجبا اور آمادیم پالٹی کا چکہ جام کر دیں گے وہ بیدان سبح چناؤ کی یہاں پر چہتادی دی جا رہی ہے اگر امنٹمنٹ جو کیا گیا اس کو واپس نہیں لیا گیا تو اس کا مزہ چکھانے کے لئے ٹرانسپورٹرز تیار ہیں بی جے پی اور آمادیم پالٹی کو کیامرامن مکیش کے ساتھ ترمکالرہ